اگر میں ایک ٹپ اور دیتا ہوں امیزنگ ریلیکس سیشن کی بھی ایکسسائز ہے اور بڑا فرق بھی بڑتا ہے جب آپ کو نیند نہ آ رہی ہو یا آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہو آپ کے پاس ٹائم ہو لیٹ جائیں آنکھیں بند کریں اور منٹلی کاؤنٹ بیک ورڈ دو سو سے ایک آہستہ آہستہ ہر نمبر کو ویجولائز کریں ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی نائنٹین آپ سو جائیں گے اگر رات ہے ورنہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے یہ آپ کریں گے روز دس بجے کے بعد نو سے دس آپ کوئی بھی کوشش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اس کی سائنٹیفک ہمارے پاس آہستہ ہے نو سے دس ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اگر آپ کاؤنٹنگ کرتے کرتے ہیں سو گے تو کیا ہوگا دس بجے کے بعد کرے گا نو کے دس کے دریمیان سوری اور وہ بلیک بورٹ ٹیکنیک بھی ہم بتا چکے ہیں ایک دفعہ یاد ہے بلیک بورٹ ٹیکنیک بھی ہم بتا چکے ہیں اس کا بیک بورٹ ٹاؤنٹنگ آپ کریں تو آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں میری دیکھ لیں سلیپ کے اوپر انفیکٹ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اگین وہی بات آگیا آپ پلیز وزٹ کریں جا کے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے ہیٹی بھی مویزسین ڈاٹ کوم بتا چکے ہم ان کو آپ گوگل پہ جا کے مویزسین ٹائپ کریں تو ان کی ویب سائٹ آئی جائے گی ان کا نام مشہور نام ہے مشہور ترین آدمی ہم چھوٹے مڈے لوگ ہیں اچھا جی اب مجھے آتا ہے تیتی ساری باتیں بتا دی ریلیکسیشن کی ٹپس بھی بتا دی ایک جگہ میں نے پڑھاتا ہے کہ جو مائنڈ کوئی پرابلم کریٹ کرتا ہے وہ اس کا سلوشن کبھی بھی کریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ that mind is creating already problems جو مائنڈ ریلیکس نہیں ہوتا کیونکہ naturally problems کیونکہ unrelaxed ہوتا ہے do you think وہ کبھی ریلیکس ہو سکتا ہے جب ہم کہتا ہے کہ جو مائنڈ پرابلم کریٹ کرتا ہے وہ سلوشن نہیں دے سکتا وجہ یہ ہے کہ پرابلم میں رہتے ہوئے سلوشن ممکن نہیں ہے اچھا اگر لیٹنگ ہو لیٹنگ ہو پرابلم کو پہلے چھوڑنا پڑتا ہے ایک چیز ہم سب کے اندر بڑی قوم ہیں اور پاکستانی قوم کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ آپ فوکس بہت کر رہے ہیں پرابلم پر ہم روز رات کو ٹیلی ویژن پر کیا دیکھتے ہیں پرابلم 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 now the more آپ فوکس کریں گے پرابلم you cannot get a solution why because the solution cannot come out from the problem from the problem focus on the solution don't focus on the problem because solution will never come from the problem مقصد ڈاکٹر مویز کہتے ہیں کہ اگر ریس میں ہو اور یہ سوچو گے کسی کو ہرانا ہے تو کبھی بھی نہیں جیتو گے یہ سوچو گے جیتنا ہے تو جیت جاؤ گے ہم آئے ساتھ مسس سعید اللہ ہے لاہور سے اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ بالکل خیریت جی کہیے I happen to be about 82 years old ماشاءاللہ کمر میں شدید درد ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اس کا کیا علاج ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کچھ چیزیں ضروری ہیں آپ کے arthritis وغیرہ تو نہیں ہے جی ہاں arthritis ہے اچھا کمر میں درد ہوتا ہے تو کیا lumber region L4 L5 یا پوری کمر lower back lower back اچھا کوئی exercise وغیرہ mild قسم کی کرتی ہے یا walk وغیرہ کرتی ہے کرتی ہوں اچھا ٹھیک walk بالکل نہیں کرتی because تھوڑی دیر کے بعد چانگوں میں جانی نہیں ہوتی اچھا میں آپ کو لاہور میں دو تین جگہ ہیں جہاں آپ جا سکتی ہیں مگر اگر آپ کو یوگا کی ڈی وی ڈی لے لیں اور اس کے اندر دو exercises ایسی ہیں جو آپ کو بڑا relief دے گی ہم آپ اس کا answer on air دے رہے ہیں آپ پلیز on air اس کا answer سولے ٹھیک ہے اچھا تینکیو سو مچ یہ کون تھی جگہ ہے وہ آپ کو on air بتا رہے ہیں ہم لو آپ کو on air جواب دینا پی وی دیکھیں اس پر آپ کو ہم بتا رہا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ مسیس سید اللہ آپ کی call کا اور میں نے کہا چلیں تھوڑا relax ہو جاتے ہیں ایک break لے لیتے میرا پورا right ہے relax ہونے کا ڈاکٹر مویز کا بھی تو آپ کہیں میں جائے گا دیکھتے لے گا ڈاکٹر مویز لانچ بیقاوز ابھی بڑی ساری باتیں رہ گئے relaxation پہ so keep watching welcome back ناظرین مجھے پتا ہے یہ جو relaxation کا period تھا آپ سے غزاریں نہیں گزر رہا تھا میں نے کہا تھوڑی دیر اور relax ہو جائے لیکن time ختم ہو گیا تو بھائیں واپس ہم باتیں کرتے ہیں relaxation کے اوپر ہی next technique پہ آ جاؤں میں ہمارے ساتھ دعا ہیں دعا لات کریں آپ مجھے complete technique پہ وہ جلجل دیا رہے خوالے رہے مجھے ساتھ السلام علیکم دعا ہیں اور بہت پیاری سے دعا ہیں کیسی ہیں آپ میں ٹھیکوں جی دعا آپ پتا میں بلکل ٹھیک ٹھیک بہت اچھی ہوں میں آپ دونوں اچھ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں میں بہت کب تینکیو سو مجھ میری جان تینکیو جی بچے اور میرا بھائی تو اس نے اپنے تیسٹ میں کم آچ دیا ہے تو وہ اس کا سیکشن چینج ہو گیا ہے آئے تو اس کو رلیش نہیں آرہا اچھا چلو دوہ ہم اس کا جواب دیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا بچہ تینکیو سو مچ فیو کال یار پتے میرے سب بچھر میں ہو چکیا میری بیس فرنٹی سمینہ ان کلاس 5 وہ گئی سیکنڈیو میں 6 پہ شیفت ہو ہے تو دے پتا ہے سکس بی آئی وزن سکس جو ہے نا آپ کی جو کالیج سکول میں ایڈوکیشن ہے وہ ایموشنل بیسس میں نہیں ہوتی تو انسانی ایموشنز کا احترام نہیں کرتی ایڈوکیشن تب ہی ہمارے اندر ایموشنل انٹیلیجنز ڈیولپ نہیں ہوتی جس کی زندگی میں بڑی ضرورت ہوتی اینیوی اب یہ تو ایسا ہے کہ اس کے بھائی کو بیٹھ کر پیرنٹ سمجھائیں ٹیچر سے بات کریں کوشش کریں سیکشن میں ہو جائے نہیں ہو تو اس کو کوئی بات نہیں بریکس میں تو مل سکتے ہیں کلاس میں نہیں بھی مل سکتے ہیں پھر زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ برسوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے پل بھر میں ایک لمحہ آتا برسوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے کوئی بات نہیں ابھی سے بچے کو ایموشنلی ٹرین کریں ایموشنل کو لیٹا ہوا اور سونے کی تیاری کر رہا اس وقت اگر والدہ یا والد بیٹھیں اور اپنی زندگی کی کوئی ایسی بات کریں ان ڈاریک پرسویشن جس کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا عزیز ترین چیز چلی گی زندگی میں یا آپ ہمیں بچھوڑنے سانا اس طرح کی کوئی بھی سٹوری کے ذریعے ان کو ایک میسیج پنچانے ہی کوش کریں اور ایک سٹوری کے ذریعے میں بھی بیٹھ سپانتی ہوں کہ ایک نو بجے کا ٹائم تھا ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا اور دس بجے کا ٹائم ہونے والے وہ پروگرام ختم ہونے والے اور یہ سٹوری ختم ہوگی ٹائم ہمارا ختم ہونے والے کیا کروں ڈاکٹر موئیز نے بڑی مجھے پیار بری نگاہوں سے دیکھا میں اس پر کچھ کر نہیں سکتی لاسٹ کال لاسٹ کال ہمارے ساتھے کالر اسلام علیکم بڑی مرسلام یار کون اسلام علیکم کیسی ہی آپ اللہ کا شکریہ ہاتھ جی ٹھیکٹھا کون میں کالیا ہاتھ پر ہی ہوں کالاتی سے جی سادیا مجھے بھی میرین کے پارے میں معنیم کرنا تھا جی جی ان کو دپریشن ہے اور اتھائیٹس بھی ہے اور ان کو نین کی بھی پرگرم ہے اچھا اور طب وہ سوتی ہے نا تو وہ گھبرا کے اٹھ جاتی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کا جواب دیں گے ایوڈ ریکمینڈ کہ اپنی بہن کو ڈاکٹر مویز کے پاس نہیں ہے بکاوز یہ ہے کنڈیشن کہ افیکٹن ہر فیزیکل ہیل اینڈ مینٹل از ویل سو ایوڈ ریکمینڈ کہ ان کا پروپر چک اپ ہونا ضروری ہے پروپر کنسلٹیشن ان کے لیے بہت ضروری ہے تو پلیز آپ ان کا اپوائنمنٹ لے لے اینڈ اسی بات کے ساتھ اگین وہ سٹوری پہ پھر ہم آتے ہیں دردناک سی ٹائم ختم ہو چکا ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ سے منڈے کو ملیں گے منڈے کو ڈریم انٹرپیٹیشن کے سیگمنٹ کے ساتھ جس میں ہم آپ کے سارے ڈریمز جو بھی آپ ہوا سے ڈسکس کرنا جاتے ہیں ابھی تک ابھی آج ویڈنس میں پہ کوئی ٹوئنٹی ڈریمز آ چکے میری سمجھ یہ نہیں آرہا کہ گھنٹے کے پروگیم میں سارے ڈریمز کہاں پڑھ کے سنا سکوں گی تو جو بھی ہم کر سکیں جتنے ڈریمز کا ہم جواب دے سکیں ہم دیں گے بٹ آج کا ساتھ بہت اچھا رہا ہے ہوپ آپ نے ریلیکس چھنی کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ڈاکٹر موئی سے سیکھی ہوگی اور البرٹ آئینسٹین کی بات پر باہ ختم کروں گی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ایٹم کس طرح ڈسکور کیا تو ہی سیڈ میں نے اس کو ڈسکور نہیں کیا وات ای ڈیڈ واس کہ میں نے ریلیکس کیا میڈیٹیٹ کیا وہ خود با خود میرے سامنے ڈیویلڈ ہوگی سو جب آپ ریلیکس کرتے ہیں اور میڈیٹیٹ کریں یا میڈیٹیشنز میں جائیں ریلیکسیشن کریں جو بھی ڈاکٹر مویز نے آپ کو ٹیکنیکس بتائیے وہ بھی کرے جب مائنڈ میں ایک سپیس ڈیولپ ہوگا ایک سپیس جب آئے گا تو اس میں آپ نئی نئی چیزیں کر سکتے ہیں نئی نئی سوچ آ سکتی ہے نئی نئی سمجھ آ سکتی ہے لوگوں کو لیڈ گو کریں ماف کریں کوئی گلتیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں صرف لوگوں سے نہیں ہوتی اپنا خیال رکھیے گا ملیں گے آپ سے منڈے کو and over to you relaxation ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہم پھر بعد کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو لائیں گے کیونکہ material اتنا ہے مواد اتنا ہے کہ ہم ختم نہیں کر سکے دو پروگرام میں techniques بھی بہت ساری باقی ہیں اس کے concept میں اور گہرائی بہت ہے اگر غور سے سنا ہو یہ پروگرام تو شاید یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آہستہ آہستہ زندگی میں چیزیں سیکھ کر اپنے آپ کو جسمانی طور پر relax کرتے ہیں اور کسی حد تک ذہنی طور پر بھی کرتے ہیں مگر صرف یہ عادت نہیں بننی چاہیے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ جو breaks لیتے ہیں بیچ میں یا جو exercise کرتے ہیں یا چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں یا کھانا کھالی یا بعض دفعہ باہر جا کے وہ بھی ایک relaxation ہوتا ہے کسی اچھے دوست کے ساتھ بیٹھ گئے کوئی شاعری پڑھ لی مگر اگر وہ آپ کے اندر ایک basic تبدیلی آپ کی ذات میں نہیں لاتی تو پھر وہ صرف temporary relaxation ہے جس relaxation ہم چاہ رہے ہیں وہ permanent ہو اس کے لئے کچھ introspection کی عادت ڈالے یعنی اپنے اندر جھانکنی کی عادت ڈالے خود چانہ شاہی کی self awareness کی self introspection کی کچھ عادت ڈالے کونسی چیزیں آپ کو tense کرتی ہیں دیکھیں چولے پہ اگر پانی ہو اور چولہ جل رہا ہو اور پتی لے کے اوپر ڈھکنا ہو تو ہر بار جب آپ ایک limit cross کرتی ہے temperature کی تو وہ کوشش کرے گی steam جو ہے وہ ڈھکنے کو اٹھانے کی آپ بار بار جائیں گے ڈھکنے کو ہٹائیں گے steam کو تھوڑا باہر نکالیں گے پھر واپس ڈھکنا بند کر دیں گے کب تک کریں گے ہم یہی تو ساری زندگی کرتے ہیں کہ زخم لگا تو فٹ سے ہم نے مرم لگا دیا بھوک لگی تو کھانا کار لی تھکن ہوگے تو سو گئے boring لمحات زندگی ماہ بوریڈم ہوا جا کے شاپنگ کر لی اچھے کپڑے پہن لیے لوگوں نے تعریف کر دی ہم خوش ہو گئے یہی ہم بار بار ڈھکنا ہٹاتے رہتے ہیں پتی لے سے تاکہ باپ کم ہو جائے تو دھکنا واپس بند کر دیں mind sciences یہ کہتا ہے کہ آپ اس آگ کو بند کیوں نہیں کر دیں اس چولے کو بند کر دیں جس سے پانی اُبلتا ہے جب چولہ ہی بند ہوگی تو پانی نہیں اُبلے گا یعنی زندگی میں ایک تھہرا اور ایک سکون آ جائے گا ایک relaxation آ جائے گا مگر اس کے لیے اپنی ذات کے اندر جھانکنا بڑا ضروری ہے اور اکثر لوگ اس چیز سے گھبراتے ہیں یا شاید ان کو پتا ہی نہیں ہوتا ساری زندگی ہم جھانکتے رہتے ہیں اور چیزوں میں اور اپنے آپ کو بڑا ٹینس کرتے ہیں نہیں جانتے ہیں یہ بات کہ ہمارا دوسروں میں جھانکنا دوسروں کی activities دیکھنا یہ بھی ہمارے لئے tension کا باعث ہے اور یہ ہمیں relax نہیں کرتا کچھ دیر پہ ایک صاحب نے بڑا خوبصورت شعر سنایا ہے میں چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ اس کو end کروں کہ ساری عمر ساری عمر ایک ہی غلطی کرتے رہے ساری عمر ایک ہی غلطی کرتے رہے گرد چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتے رہے ذرا سے اس بات کو سمجھیں کہ آپ نہیں دیکھ پاتے آپ کے اندر کہ کن وجوہات کی وجہ سے آپ کو tension ہوتی ہے عجیب و غریب لوگ ہیں ہم کہ پہلے ہم اپنی زندگی میں tension create کرتے ہیں اور پھر اس tension سے نکلنے کے لئے relax ایج کے اتنے بہانے دھونتے ہیں کوئی medicine میں بہانے دھونتا ہے کوئی باہر جا کے vacation کرتا ہے کوئی اچھے لباس میں دھونتا ہے کوئی اچھے کھانے میں کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کئی depressive patients جو ہیں وہ depression میں کھانا بہت کھاتے ہیں کچھ لوگ shopping بہت کرتے ہیں تو اپنے چہرے پہ جو گرد ہے اس کو صاف کریں نہ کہ اس آئینے کو صاف کریں یا کوشش کریں صاف کرنے کی جس میں آپ کا گرد آلوچ چہرہ نظر آتا ہے اس کے لئے بڑی ہمت چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ کو پروردگاہ زندگی میں بہت ساری خوشیاں دیں اور توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں باتیں پاکستان پائند آباد